اسلام علیکم جی میں ہوں ملیکلی رضاہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جیو ٹیپ چیرل ناظرین آج کیونکہ کچھ دنوں سے رمضان کی وجہ سے بھی مسروفیات بھی ہیں اور کچھ آفیس کے اندر ہماری کچھ مسروفیات ایسی ہیں جس کے ویسے بھی لوگز اب تک نہیں پہنچ پا رہے لیکن آج تھوڑا سا ٹائم نکلا ہے اور آج پریس کلب میں الیکشن بھی تھے اور آج وہاں پر کیونکہ بہت سارے معاملات بھی چل رہے تھے اور افتاری بھی ہماری آلماس پہنی پہ ہوئی تو آج ایک جو قصور میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا اور کھڑیاں گراؤنڈ کے اندر وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں لوگوں کی خاصی تعداد وہاں پر شریک تھی اور مریم نواز خاصی غصے میں بھی دکائی دی اور اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کے جو مناظر اس کے بعد ہمیں نظر آئے وہ آپ سب لوگوں نے سوشل ویڈیا پر دیکھی ہیں کس طرح سے کھانے کی بے حرمتی کی گئی ہے افتاری کے سامان کی بے حرمتی کی گئی ہے اور کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو بلائی گیا ہے کیونکہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہم نے دیکھی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بڑوں کو لائی گیا تو انہوں نے میں زبردستی لائی ہے حالانکہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ہمیں مران خان کے سپورٹر ہیں لیکن ہمیں زبردستی وہاں پر لائی گیا ہے تاکہ ہم لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں پر آ کر ہم مریم نواز کو سپورٹ کریں ایک طرف مریم نواز کی سپیت جاری تھی دوسری طرف افتاری کا وقت تھا اور لوگ اپنی افتاری کی لینے کے لیے جہاں پر کھانے کا انتظام تھا وہاں پر پقدر مچی اور وہاں پر کئی لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر پھر بریانی کا زور جو ہے وہ چلا اور پھر بہت سارے لوگوں نے وہاں پر جب حجوم نے اٹیک کیا تو وہ سارے کھانے کی بہرمتی ہوئی مریم نواز ایک بار پھر اور دوسری طرف وہ پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے جس میں جو تمام ناہل لوگ ہیں جس بشمول نواز شریف وہ دوبارہ سے اپیل دائر کرنے کا جو ہے وہ حق رکھتے ہیں مریم نواز ایک دوبارہ پھر عدلیہ کے اوپر اور اداروں کے اوپر وہ اپنا پریشر برکرہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں عدلیہ میں جو ججز ہیں جو ان کی بات نہیں سن رہے جو عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں ان کے خلاف ایک بڑا پروپیکنڈا جو کیا جا رہا ہے اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب نون لیگ کا یہ جنڈا شروع ہو چکا ہے کہ وہ عدلیہ کو پریشر رائز کرے گی اور تمام جزوں کے حوالے سے ان کو پریشر رائز کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی من پسند فیصلے ان سے لے سکیں یکی الیکشن تو ریلی ہے انہوں نے کروا دی ہیں اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کافی ان ایکشن نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ کسی بھی وقت جب فیصلہ کرے گی تو بہت سٹرک فیصلہ بھی آ سکتا ہے کال الیکشن کمیشن کے جو داران ہیں جو لوگ ہیں جو ٹیم ہیں اس کو پوری تیاری کے ساتھ ہے سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا ہے اور ساڑھے گیارہ تکلیبند سماتا ہے اور اس وقت جو الیکشن کے حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ اپتائیں گی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ پارلیمنٹ میں اپنی ہی پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں کے اپنے نون لیکے اور ان کے تحادیق جو تھے ان کی پارلیمنٹ میں موجود وہاں پر جو ہے بغیر اپوزیشن کے بغیر کسی وہ ہیل حجت کی ہے انہوں نے ایک بل پاس کریا جس میں سپریم کورٹ کی از خود نوٹس کیس کی جو سمات ہوگی ہے از خود نوٹس ہوتا ہے اس کا بھی تقریباً حق جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چین لیا گیا ہے تو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ رائٹ نو مریم نواز صاحبہ جو ایک پلائنگ لیول فیلڈ جو کر رہی ہیں جو اپنی تمام سیاسی قوتوں کے باوجود اپنے تمام ساری سپورٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں ان سے کھیلا نہیں چاہ رہا اور اس کی بہت بڑی فجا یہ ہے کہ مریم نواز کا سیاسی بیگراؤنڈ نہ ہونا یعنی کہ بیگراؤنڈ ان سنس کے مریم نواز خود تو سیاسی میدان میں خود تو نہیں لڑ سکیں نہ وہ کبھی نیشنل اسمبلی لڑی ہیں نہ ہی کبھی وہ پنجاب اسمبلی یا صبح اسمبلی کے الیکشن ہوں نے لڑا ہے ایک دم سے باپ کی وجہ سے یعنی کہ والد صاحب کی وجہ سے وہ دوبارہ الیکشن میں آتی ہیں اور اپنے آپ کو جب انہوں نے جو ہے وہ کروائے ہیں اور اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے کاغذات نامدل کی جمع کروائے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کے وہاں پر جو ہے وہ ایم پی اے کے طور پر انہوں نے اپنے کاغذات نامدل کی جمع کروائے ہیں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی لیڈر ایک جماعت کی جس کو پوری جماعت سومتی کی ہے وہ پنجاب اسملی کا الیکشن لڑ رہی ہے باتیں تو وہ امران خان سے مقابلے کی کرنی ہیں لیکن وہ پنجاب اسملی کے الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن امران خان کے مقابلے میں اگر مریم نواز آتی ہیں تو میرے جو کہہ سکتے ہیں کہ اندازے کے مطابق کبھی بھی مریم نواز امران خان کو ہران نہیں سکتی ہیں اور جہاں پر امران خان کھڑے ہوں گے وہاں پر مریم نواز کبھی بھی جتنا مرضی بڑا جلسہ کر رہے جتنا مرزی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو نون لیک وہ کہتے ہیں جی منارے پاکستان سے بڑا جلسہ جو ہے وہ کھڑیاں گرونڈ میں کر دیا گیا ہے اور مریم نواز تبک بوجت میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مناظر آپ کے سامنے ہوتے ہیں یہ گرونڈ ریالٹیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور جو ایک گرونڈ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو سچائی دکھا دیتے ہیں جہاں پر جس طرح جلسے کے لیے گیا سارا کچھ اپسان میں ہے اب ہوتا کیا ہے کیونکہ جب پتہ لگ گیا کہ الیکشن ہم نے ڈیلے کر والی ایک قانون سے ہٹ کر علافے قانون توہین عدالت ہم نے کر لی تو اب ہم عدالت سے اپنی من پسند فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں تو من پسند فیصلہ لینے کیلئے سب سے بڑا جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ عدالت کو جو عدلیہ ہے جو چیزی سے ان کو پریشرائز کریں ان کو کچھ ایسے بیانات دیں کچھ اس طرح سے ان کو پریشرائز کریں کیونکہ اب آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں تو پھر آپ ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں چاہے ان کو آڈیو ویڈیو کال کی وجہ سے یا ان کی ویڈیوز لیک ویڈیوز کی وجہ سے ڈرائیں جس طرح بھی آپ کا کہہ لیں کہ آپ کا دعو لگتا ہے تو آپ اتنا دعو لگا سکتے ہیں ان کو پریشرائز کر کے اپنی من پسند فیصلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ سچویشن کس کروڑ بیٹھتی ہے لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر دیکھیں جنتخابات ہے پنجاب اور کے بی میں اس حوالے سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو واضح اداعات دے گی جو ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس میں الیکشن کروائیں کیونکہ اگر اس میں صوبائی اور وفاقی حکمت مل کر الیکشن کرواتی ہے تو ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر اس سچویشن میں اگر وہ نہیں کرواتے تو کیا ہوگا تو پھر توہین ادالت کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے تو اس وقت جو سچویشن ہے اب جو کہ اپیل دائر کرنے کا جو ایک کو کلو مل گیا ہے کہ آسکت نوٹس کیس میں وہ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر بھی تو نواز شیف کی ناہلی ختم ہو سکتی ہے جنگ ہیترین کی تلال چوہ دیگر دیگر ان کے جو لوگ ہیں ان کی ناہلی بھی ختم ہو سکتی ہے وہ دوبارہ سیلیکشن میں ان ہو سکتے ہیں جہاں بشمول مرگ بن آواز بھی شامل ہیں تو اب اگلا لاحی عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے دوسری چانلی بمران خان جو ہے وہ اپنا تمام جو پارٹی کے اپنی قیادت ہے ان کے سب ملاقاتوں کا سشلہ جاری ہے اور وہ ایک نئے جو کمپینز کے حوالے سے جو سین چل رہا ہے دوسری رمضان کے بعد وہ سب کچھ ہوگا اب تک لیتا ہی مجید تیوی اپ ڈیٹ ہوں گی ان سے آگاہ کرتا رہیں گے مجید آپ کے آجازت مارے چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات